بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام یہ سوچل میڈیا کا دور انتہائی خطرناک دور ہے کہ اس دور میں لوگ صحابہ اکرام اور علیہ السنت کے مسئلہ کے خلاف بڑے عجیب انداز سے بڑے خطرناک انتہائی خطرناک انداز سے کام کر رہے ہیں جس طرح کہ ویس ربانی صاحب کے پرورامے ہوتا ہے اب پچھلے دنوں مفتی فضل امدرد کو بلایا گیا جس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ پر یہ الزامات لگائے کہ انہوں نے شرائط سلو پوری نہ کی جس پر ہم نے اس کا پیچھا بھی کیا کہ اس کا جواب دو وہ مر جائے گا انشاءاللہ جواب نہیں دے گا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ فرض بنتا ہے ویس ربانی پر کہ اسے بلا کر اس مدبخ سے کہے کہ تم نے جو حضرت امیر معاویہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے شرائط سلو پوری نہیں کی وہ شرطیں لاؤ صحیح سندوں کے ساتھ ان شرطوں کو ثابت کرو پھر یہ ثابت کرو کہ سیدنا امیر معاویہ نے پوری نہیں کی یہ ویس ربانی پر فرض بنتا ہے کہ دوبارہ اس بھگوڑے مفتی فضل حمدرد کو بلا کر اس سے جواب حاصل کرے اس لیے کہ یہ انتہائی غلط انداز ہے ظالمانہ انداز ہے کہ صحابہ اکرام کی خلاف زہر گلنے والوں کو بدبختوں کو بلا کر اور ان سے صحابہ اکرام کی خلاف اقواسات کروا کر انہیں ایسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے عویس ربانی صاحب کو چاہیے کہ احتیاط سے کام لیں اب میں آپ کے سامنے عویس ربانی صاحب کا ایک سوال پیش کر رہا ہوں اور پھر حنیف قریشی صاحب کی طرف سے جواب پی ہے اور اس سوال کا جواب علی سنت کے نقطہ نظر سے کیا بنتا ہے اور مفتی حنیف قریشی نے کیا جواب دیا ہے آپ نے پورے غور کے ساتھ اور گہرائی کے اندر جا کے سوال سننا ہے اور یہ بھی محسوس کرنا ہے کہ یہ سوال کس لیے کیا گیا اس کے پیچھے مشن کیا ہے منصوبہ کیا ہے اور جو بندہ سامنے بیٹھا ہے جو علی سنت کا مفتی بن کے بٹھایا گیا ہے اس نے کیا علی سنت کا دفاع کیا ہے یا جو جواب بنتا تھا اس نے دیا ہے یہ فیصل آپ نے کرنا ہے توجہ فرمائیں محرم کا آغاز ہوا جاتا ہے اور آج میں اسی بات سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں سنی ورزن محرم الحرام کا کیا ہونا چاہیے ایک اچھے عقیدے والے انسان کو محرم الحرام میں دو لاوڈ سپیکر سنائی دیتے ہیں ایک تو کہہ رہا ہے مجلس میں نہیں جانا حسین کو یاد نہیں کرنا غم نہیں منانا کوئی بات ایسی نہیں کرنا اس والے مسلک کے لگو گے اور ایک ہے جو صبح شاہب حسین حسین بھی کر رہا ہوتا ہے پید بھی رہا ہوتا ہے ایک اچھے مسلمان کو محرم میں ہر وقت آل ویت سے سچی محبت کرنا فرض ہے کرنا چاہیے نہیں یعنی یہ آپشنل نہیں ہے کہ بیکارلیا تو ٹھیک ہے نہ کیا تو نہ سی یہ فرض ہے اس کے بغیر نجات نہیں اس کے بغیر نماز نہیں اس کے بغیر روزہ نہیں اس کے بغیر ذکات نہیں اس کے بغیر حاج نہیں کوئی عبادت اس کے بغیر قابل قبول ہے اب آپ خود بتائیں کہ اہل سنت کے نکتہ نظر سے جو جواب بنتا تھا کیا مفتی ہونیر قریشی نے اپنی ذمہ داری پوری کی ایک مفتی ہونے کی اب بتائیں کہ سوال تو یہ ہے کہ مجلسوں میں جانے سے منہ کیا جاتا ہے اور جناب غم منانے سے منہ کیا جاتا ہے اور حسین حسین کرنے سے منہ کیا جاتا ہے کیا یہ حقیقت کے مطابق ہے کوئی بدبخت ایسا ہے چاہے وہ کٹڑ قسم کا یزیدی کیوں نہ ہو کیا ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ محرم الدینوں میں امام حسین کا ذکر نہ کرو کوئی ایسا بندہ ہے کہ امام حسین کا قرآن و سنت کی روچنی میں جو صحیح انداز ہے اس انداز سے بھی ذکر نہ کرو کیا کبھی کسی نے اس چیز سے منہ کیا ہے اور سوال کا جو یہ حصہ تھا کہ مجلسوں میں جانے سے منہ کیا جاتا ہے اس کالے سنت کے نکتہ نظر سے کیا جواب بنتا ہے بھئی سیمپل سا جواب ہے کہ بھئی مجلسوں میں ہم اس لیے منہ نہیں کرتے کہ ماذا اللہ ذکر اہل بیعت کے لیے اس لیے منہ کرتے ہیں کہ وہاں صحابہ اکرام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں ان کی تو توہین ہوتی ہیں ان پر الزامات ہوتی ہیں ان کی گستاخیاں ہوتی ہیں ابو وقت صدیق کو معاذ اللہ غاسب کہا جاتا ہے حضرت عمر فروغ کو معاذ اللہ سیدہ زہر پاکہ قاتل کہا جاتا ہے اب معاشہ صدیقہ پر ایٹ ہوتی ہے باقی صحابہ پر الزامات لگتی ہیں حضرت امیر معاوی ابو صفیان کی توہین ہوتی ہے تو اس وجہ سے روکا جاتا ہے نہ کہ ذکر اہل بیعت کی وجہ سے جس مجلس میں جس محفل میں قرآن و سنت کی روشنی میں تمام صحابہ کی شان بیان ہو اہل بیعت روکا اس لیے نہیں جاتا کہ یہ جناب اس کا نام مجلس ہے اس لیے روکا جاتا ہے کہ اس میں صحابہ اکرام کی خلاف باتیں ہوتی ہیں گستاخی ہوتی ہیں بلکہ اہل بیعت کا جو ذکر ہوتا ہے وہ اس انداز سے ہوتا ہے صحابہ کی دشمنی کے اندر کہ اس کے اندر اہل بیعت کی بھی توہین موجود ہوتی ہے اس وجہ سے کر کے علماء اللہ سنت کہتے ہیں کہ بھئی مجلس میں نہ جانا کیونکہ وہاں صحابہ اکرام کی توہین ہوتی ہے اور پھر توہین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مجلسوں میں اس پر آپ کو ثبوت اور دلیل کے لیے ہزار ہاں ویڈیوز نیٹ سے مل سکتی ہیں کہ کس قدر موں کھول کھول کے صحابہ اکرام کی توہین کی جاتی ہے اب یہ جو حصہ تھا سوال کا کہ بھئی غم نہیں منانا چاہیے لوگ کہتے ہیں اب مفتی صاحب کی کیا ذمہ داری بنتی تھی اس پر کیا جواب دیتے ہیں بھئی غم دل میں رخنا اور ہے غم منانا اور ہے دل میں غم حسین ہونا شہدائی کربلا کی مظلمیت کا غم ہونا یہ ایمان ہے محبت رسول ہے ہمارے امام نے کہا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ کون سا سنی ہے جس کے دل میں شہدائی کربلا کا غم نہیں لیکن شریعت کہتی ہے کہ غم منانا نہیں غم دبانا ہے چھپانا ہے اللہ کی رضا پر صبر کرنا ہے شریعت قرآن و سنت نے صبر کا حکم دیا ہے اہل بیعت نے صبر کا حکم دیا امام حسین نے خود اپنی شہادت پر صبر کا حکم دیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی آنہا سے کہا کہ میرے بعد بھی وہی طریقہ کرنا ہے لقد کہ جو کچھ اببہ جان کے وصال پر اممہ جان کے وصال پر ننہ جان کے وصال پر اسی طرح بھائی حسن کے وصال پر جو کچھ کیا گیا میرے وصال شہارت پر بھی وہی کرنا ہے بھائی سنت کے نکتہ نظر سے جواب تو یہ بنتا تھا لیکن قریشی صاحب نے جناب وہ جو تقریر اٹی رٹائی ہے محفل میں کرتے ہیں وہ جناب شروع کر دی اب اسی طرح سوال کا یہ جو حصہ تھا کہ بھئی محرم ایک سچے محب اہل بیعت کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا اہل سنت کے نکتہ نظر سے اہل سنت کے نظری کے مطابق کیا جواب بنتا ہے بھائی محبت اہل بیعت اس چیز کا نام نہیں کہ قرآن و سنت اور اہل بیعت کی سیرت کے مخالف ان سے ہٹ کے تم جناب اپنے انداز بنا لو اسے محبت اہل بیعت کا نام دو بلکہ محبت اہل بیعت اس چیز کا نام ہے قرآن و سنت پر عمل کرو اہل بیعت کی سیرت کو اپناو جس مشن کو لے کے وہ قربلا میں گئے تھے اس کو اپناو تو تم سچے حسینی ہو سچے محب اور سچے اہل بیعت کے غلام ہو اب جواب تو یہ بندہ تھا اب قریشی صاحب نے کیا جواب دینا شروع کر دیا کہ جناب اہل بیعت کا ذکر کرنا محبت کرنا یہ صرف محرم کا پبند نہیں یہ پورا سال ہے بھائی اس میں تو کسی کی دوسری رائے نہیں اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں کہ بالکل اہل بیعت کی محبت ذکر جو ہے وہ پوری زنگی میں ہونا چاہیے صرف چند دنوں یا مہینوں کے ساتھ اس کو خاص نہیں کرنا چاہیے یہ تو ایک الاغ موضوع ہے اس کا تو اس سوالات کے ساتھ کوئی مطلب ہی نہیں بنتا پھر قریشی صاحب نے یہ بھی اہل سنت کا انداز نہیں ہے اہل سنت کا انداز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیعت کی محبت پر بھی زور دیا اپنے صحاب کی محبت پر بھی زور دیا جہاں یہ فرما میرے اہل بیعت سے محبت کرو وہیں یہ بھی فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میرے محبت کی وجہ سے محبت کی تو لہذا آپ تفسیر کبیر کے اندر پڑیں جہاں وہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کی اہل بیعت کی محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے تو اس وجہ سے کر کے قریشی صاحب نے یہ جو جواب دیا بھی یہ بھی اہل سنت کے انداز کے ساتھ نہیں دیا تو لہذا میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس طرح کے کتنے پروگرامز ہیں کہ جن میں صحابہ اکرام کے خلاف آل سنت کے خلاف کام ہو رہے ہیں اور کس ڈھنگ سے انداز سے کام ہو رہے ہیں کہ چند خریدے ہوئے مولویوں کو آل سنت بنا کے پیش کر کے کس طرح آل سنت کے خلاف صحابہ اکرام کی خلاف کام ہو رہے ہیں تو لہذا عویس ربانی صاحب کی خدمت میں میں گزارش کروں گا آپ جو کچھ بھی ہمیں نہیں پتا آپ کا کیا نظریہ ہے آپ کس منصوبے کے طاعت کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے اس پروگرام کے اندر جس انداز سے کام ہو رہا ہے یہ لگتا ہی ایسے ہے کہ آپ رفز کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے خلاف اسی طرح آل سنت کے خلاف آل سنت کے منج کے خلاف جو ہے وہ باتیں ساری ہو رہی ہیں ان کو نشر کیا جا رہا ہے ان کو آم کیا جا رہا ہے آپ کے جو پروگرام کے شارٹس کلے پہ ہیں ان کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں وہ تقریبا تقریبا آل سنت کے خلاف جاری ہیں تو لہذا ہوش کے ناخل لیں اس انداز کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا چاہے کوئی ٹی وی پروگرام ہو کسی کا اپنا چینل ہو کوئی محفل ہو مجلس ہو جو بھی ہو آل سنت یا صحابہ اکرام یا اہل بیت کے خلاف کسی بات کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ایمان کو اس طرح کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں